بارتی سیاستدان اور معروف بولی ووڈ ادھاکارہ کنگنہ روناوت کو ان کی آئندہ ریلیز ہونے والی فلم ایمرجنسی کی نمائش سے قبل قتل کی دھمکیاں مل گئیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق کنگنہ روناوت نے مہراشترا پنجاب اور ہمارچل پردیش کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے دھمکی دینے والے افراد کے خلاف کاروائی کی درخواست کی ہے کنگنہ روناوت کو نہ صرف دھمکی ملی ہے بلکہ انہیں فلم ایمرجنسی میں سکھ برادری کی توہین کرنے پر بھی خوب کنقیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے 1975 میں پیش آنے والے واقعات پر مبنی فلم میں سکھوں کو منفی انداز میں پیش کرنے کا الزام لگایا گیا ہے سوشل میڈیا پر پنجابی انفلوینسر وکی تھامس سنگھ کی ویڈیو زیرے گردش ہے جس میں انہیں کنگنہ روناوت کو دھمکی آمیز پیغام دیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو میں وکی تھامس سنگھ کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ اگر ہم سر کٹوا سکتے ہیں تو کاٹ بھی سکتے ہیں پنجابی انفلوینسر کے ساتھ ایک اور شخص کو بھی دیکھا جا سکتا ہے جو کہہ رہا ہے اگر فلم ایمرجنسی ریلیز ہوئی تو کنگنہ روناوت کو نہ صرف سکھ برادری بلکہ دیگر مذہب کے ماننے والوں کی طرف سے بھی تشدد کا سامنا کرنا پڑے گا کنگنہ روناوت نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس یعنی سابق ٹویٹر پر مہراشترہ پنجاب اور ہمارچل پردیش کی پولیس کو ٹیک کرتے ہوئے ویڈیو میں موجود افراد کے خلاف کاروائی کی درخواست کی فلم ایمرجنسی چھ ستمبر کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی جس میں کنگنہ روناوت اندرا گاندی کے روپ میں نظر آئیں گی